کشمیر انسانیت سوز مظالم کے باوجود بھارت کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبانے میں ناکام حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہرتال گھرگر سیاہ پرچم لہرا دیے گئے بھارت سے نفرت کا اظہار پاکستان کا کشمیری بہن بھائیوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارت حمایت جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ صدر مملکت عارف علوی کا کشمیریوں کی غیر متزلزل جد جوہت کو خراج تحسین کہا پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا بھارت ہندو توہ ایجنڈے کو بے شرمی سے آگے بڑھا رہا ہے پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بنا رہے گا وزیر خارجوہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کشمیریوں کو آزادی ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے او آئی سی کا بھی کشمیریوں کی حق کے خود ارادیت کی حمایت کا اعلان تحریک انصاف پہلی پارٹی تھی جس نے سیاسی فنڈریزنگ کی اوورسیز پاکستانی کسی اپنے کو پیسہ بھیجے تو یہ فورن فنڈنگ کیسے ہوئی عمران خان کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کہا بغیر پیسے کے پارٹی نہیں چل سکتی جو پیسہ قانونی طور پر باہر سے بھیجا جاتا ہے اسے الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کہتا ہے جو بولیاں لگنے پر کوئی ایکشن نہیں لیتا تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ملک گیر احتجاج کارکنان نے الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر دھرنا دیا اسلام آباد کے احتجاجی جلسے سے پی ٹی آئی رہنما صدمر کا خطاب کہا جلس سیلیکشن کمیشن گھر جائے گا اب مستقبل کے فیصلے پاکستانی قوم کرے گی یہ پرویس خٹک بولے یہ سازش کر کے آئے ہیں جو عوام کو قبول نہیں فیصل جاوید نے کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کوئی فورن فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی ہمیں یہ سلطانی الیکشن کمیشن منظور نہیں امپورڈڈ سرکار عمران خان کی مقبولیت سے خوف کا شکار حکومت کا عمران خان کی نا اہلی کا ریفرنس ظاہر کرنے کا فیصلہ فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات ایف آئی یہ کرے گا بفاقی کابینہ کے جلس میں منظوری الیکشن کمیشن دیکلیریشن سپریم کورٹ بھیجیں گے وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب کی میڈیا بریفنگ عمران خان کے خلاف انتقامی کاروائیاں پی ڈی ایم نے عمران خان کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا سابق وزیر آزم نے توشو خانہ میں ملنے والے تحائف کو اساسوں میں ظاہر نہیں کیا ریفرنس کا مطن عمران خان کو باسٹ ون ایف کے تحت نا اہل کرنے کی استعداء تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجو کے خلاف سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں دائر ریفرنس مزید نقاط شامل کرنے کے لیے واپس لے لیا ریفرنس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف تعصف اور جانبداری کے وجہ سے چیف الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ان کی موجودگی میں الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے اور پنجاب میں وزراء کے محکموں کی منظوری عمر سرفراز شیمہ کو وزیر آلہ کا مشیر براہ اطلاعات بنانے کا فیصلہ یاسمین راشد کو وزارت سیحد مراد راز کو وزیر تعلیم کا قلمدان سوپا جائے گا اک کس رکنی پنجاب کا بینہ آج حلف اٹھائے گی گورنر پنجاب بلیغور رحمان کو حلف لینے کے لیے سمری ارسال سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے